وہ نگرہ وزرعظم جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں تھا پاکستان کے سولوے وزرعظم کے تقرر کا دلچسپ قصہ موین قریشی کون تھے سابق وزرعظم نواز شریف کی پہلی حکومت کے خاتمے کے بعد جس شخصیت کو پاکستان کے نگرہ وزرعظم کا عہدہ سوپا گیا ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ تک نہیں تھا اس دلچسپ صورتحال نے اس وقت جرم لیا جب یہ 18 جولائی 1993 کو اس وقت کے وزرعظم نواز شریف اور صدر مملکت غلام اسحاق خان کو ایک ساتھ مصطفی ہونا پڑا اس کے فوراً بعد تلاش شروع کر دی گئی کہ ملک کا نیا نگرہ وزرعظم کون ہوگا نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان موین قریشی کے نام پر اتفاق ہوا جو ان دنوں امریکہ میں مقیم تھے اور عالمی بینک سے منسلک ماہر معاشیات تھے ایک رپورٹ کے مطابق دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب حکومت کو معلوم ہوا کہ موین قریشی اس وقت امریکہ میں نہیں ہے پھر انہیں وفاقی وزیر سرطاج عزیز نے موین قریشی کو سنگاپور میں ڈھونڈ نکالا اور انہیں اطلاع دی گئی کہ انہیں نگرہ وزرعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس لیے فوراً پاکستان پہنچیں موین قریشی پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے مگر حکومت کے سامنے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ جو شخصیت پاکستان کے نگرہ وزرعظم بننے جا رہے ہیں ان کے پاس ملک کا شناختی کارڈ نہیں ہے مطلقہ حکام کو موین قریشی کا شناختی کارڈ فوراً بنانے کے احکامات دیے گئے جب وہ پاکستان پہنچے تو اسلام آباد ائرپورٹ پر ہی حکام نے شناختی کارڈ ان کے حوالے کیا ایک اور دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ موین قریشی کا پاکستان میں کوئی گھر بھی نہیں تھا تاہم جب شناختی کارڈ بنایا گیا تو اس پر ان کا پتا وزرعظم ہاؤز اسلام آباد تحریر تھا اس کے بعد اسی شام انہوں نے یوانے صدر اسلام آباد میں پاکستان کے سولویں وزرعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر غلام اساق خان نے موین قریشی سے حلف لیا اور پھر عہدہ اس عدارت چھوڑ دیا موین قریشی انیس سو ترانوے میں اٹھاس جولائی سے انیس اکتوبر تک پاکستان کے نگرہ وزرعظم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے بیس اکتوبر انیس سو ترانوے کو وہ قومی اور صوبائی سملیوں کے اندخابات مناقض کروا کر رخصت ہو گئے موین قریشی کا تعلق قصور کے ایک سیاسی گھرانے سے تھا ان کا پورا نام موین الدین احمد قریشی تھا چھبیس جون انیس سو تیس کو پیدا ہونے والے موین قریشی گورنمنٹ کالیج لاہور کے فارغ تحصیل تھے انہوں نے پنجاب انیورسٹی سے ایک نامکس میں اہمی کیا اور فل برائٹ سکولرشپ پر انڈیانا انیورسٹی سے ایک نامکس میں ڈاکٹر ایٹ کی سند حاصل کی انیس سو پچپن میں وطن واپسی کے بعد انہوں نے سیول سروسز میں شمولیت اختیار کی اور پلاننگ کمیشن سے وابستہ ہوئے اگلے برس وہ استیفہ دے کر امریکہ چلے گئے اور وہاں آئی ایم ایف سے منسلک ہو گئے انیس سو ساٹھ میں موین قریشی افریقی مولک گھانا کے معاشی مشیر مقرر ہوئے بعد ازا انہوں نے انٹرنیشنل فائننس کارپوریشن میں شمولیت اختیار کی اور انیس سو ستتر تک اس کے ایگزیگٹیو وائز پریزیڈنٹ رہے انیس سو اکاسی میں ورلڈ بینک کے اس وقت کے صدر روبرٹ میکنا مارکی دعوت پر وہ ورلڈ بینک سے منسلک ہوئے اور سینئر وائز پریزیڈنٹ فائننس رہے جب کے بعد میں وہ ورلڈ بینک کے سینئر وائز پریزیڈنٹ بن گئے انیس سو بانوے میں انہوں نے ورلڈ بینک سے استیفہ دے کر امریکہ میں ایک نیتھی کمپنی کی بنیاد رکھی اٹھارہ جولائی انیس سو ترانوے کو نواز شریف کی پہلی حکومت کے خاتمے کے بعد مہین قریشی کو نگناہ وزر آزم کی ذمہ داری دی گئی یہ ذمہ داری نبھانے کے بعد مہین قریشی امریکہ واپس چلے گئے جہاں انہوں نے ای ایم پی گلوبل کے نام سے ایک سرمایہ کاری فرم قائم کی جس کے بعد مہین قریشی پارکنسنز کی بیماری کا شکار ہوئے اور 22 نومبر 2016 کو وہ واشنگٹن ڈی سی میں وفات پا گئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب جانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیسبوک پیج